السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شہد ہم اور آپ بہت اچھے انداز میں اسے جانتے ہیں اور بہت سارے اس کے فائدے ہیں قرآن مقدس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا فیہی شفاء للناس شہد کے اندر لوگوں کے لئے شفاء ہے اس کے طبی فائدے کیا ہیں بہت ضروری ضروری چیزیں میں آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ شہد کے فائدے کیا ہیں اگر آپ اسے اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ مٹھاس اگر لینے کی لذت لینے کی مٹھاس کے اگر آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے تو آپ کوشش کریں گے کہ میں شہد کی مٹھاس لوں شہد اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی جلد چمڑی یہ صاف اور شفاف ہوتی ہے یعنی کیل موہ سے دانے یہ ساری چیزیں ختم ہوں گے کہتے ہیں کہ شہد ایک زبردست انٹی اکسائیڈنٹ ہے یعنی اسے کھانے کا معمول بنا لینا جسم سے بہت سارے زہریلے مواد کو خارج کرتا ہے یعنی زہریلے مواد جو ہمارے جسم میں وہ سب نکل جاتے ہیں اور جراسیم کو ختم کر کے جلد کو یہ صاف ستھرا کرتا ہے شہد تو ہماری باڈی پر جو جلد ہے چمڑیاں یہ انشاءاللہ صاف رہیں گے کیل موہ سے دانوں سے محفوظ رہیں گے نمبر دو جسمانی وزن میں کمی آتی ہے کیسے کہتے ہیں کہ بڑھتے وزن سے پریشان لوگوں کے لیے ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ چینی سے بنے میٹھے پکوان کو اپنے خوراک سے نکالیں اور اس کی جگہ پر شہد کا استعمال کریں اس سے جسمانی وزن میں کمی آتی ہے نمبر تین کولیسٹرول میں کمی جی ہاں بہت سارے لوگوں کو کولیسٹرول کی پریشانی ہوتی ہے اور کولیسٹرول جب جسم میں بڑھ جاتا ہے یعنی خون کے اندر چربی تو نسے بلوک ہو جاتی ہیں اس کے حوالے سے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ شہد میں کولیسٹرول نہیں ہوتا ہے بلکہ ایسے ایسے اجزہ اور وٹامین سے بھرپور ہیں جو شہد کے لیے نقصان دے کولیسٹرول کی سطح میں کمی لاتے ہیں یعنی کولیسٹرول اگر بڑھا ہے وہ کولیسٹرول کی جسم کے لیے نقصان دے ہے تو پھر شہد سے نکال کر باہر کر دے گا اس کے اندر کمی پیدا کر دے گا نمبر چار صحت مند دل طبی ریپورٹ سے یہ ثابت ہے کہ شریانوں کو سکڑنے سے محفوظ رکھتا ہے شہد شریانوں کا سکڑنا حرکت قلب رکھنے یا داشت خراب ہونے یا سردرد کا باعث بنتا ہے روزانہ ایک گلاس میں دو سے تین چمچ شہد کا استعمال یہ فائدہ آپ کو دے گا یعنی حرکت قلب ہے یعنی ہارٹ اٹیک اسی طرح دماغ خراب ہوتا ہے اگر شریانوں کے اندر نسوں کے اندر سکڑن پیدا ہو جائے اگر آپ شہد کا استعمال کرتے ہیں تو شریانیں نسیں کھل جاتی ہیں خون کا دوران برابر ہوتا ہے اور ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہتے ہیں خون کا دوران جتنا اچھا رہے گا دماغ اتنا ہی تیز چلتا ہے تو اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ روزانہ ایک گلاس پانی میں دو سے تین چمچ شہد ڈال کر ملا کر اسے پی لیتے ہیں تو یہ فائدہ آپ کو حاصل ہوگا بہترین یاداشت کے لیے شہد مفید ہے شہد میں موجود کیلشیم دماغ میں آسانی سے اور جلدی جذب ہو جاتے ہیں یعنی اس کے اندر پہنچ جاتے ہیں جس سے دماغ مضبوط ہوتا ہے اور یاداشت کمزور نہیں ہوتی نمبر چھے اچھی نید آتی ہے شہد استعمال کرنے والوں کے لیے نید بہت اچھی آتی ہے نمبر ساتھ معدے کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے خالی پیٹ ایک چمت شہد کھانا متعدد ایسے امراض سے آپ کو محفوظ رکھتا ہے جو نظام حازمہ سے جڑے ہوئے ہیں یعنی آپ کا پیٹ حاصل کلام یہ ہے کہ درست رہے گا نمبر ساتھ گلے کی تکلیف میں راحت آپ کو شہد کے ذریعے مل سکتی ہے خانسی کے روک تھام کے ساتھ ساتھ گلے میں اگر تکلیف ہے تو شہد کا استعمال کریں یہ فائدہ دے گا کہتے ہیں کہ آدھا کپ پانی میں ایک چائے کا چمچ جو ہے شہد ڈالیں اور اس کے بعد میں لیمو کا عرق یعنی لیمو کا رس اس کے اندر ڈال کر اسے آپ مکس کر کے اس سے غرارہ کریں تو پھر غلے کی تکلیف ختم ہوگی اور ساتھے ساتھ ہے اگر پرانے سے پرانی خانسی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی نمبر نو سر کی خشکی کو دور کرتا ہے سر کی خشکی دور کرنے کے لیے شہد کو ہلکا سا گرم کر کے پانی میں یعنی پانی کو ہلکے گرم پانی میں آپ کیا کریں شہد کو ملا لیں اور پھر سر پر دو سے تیر منٹ تک اس سے مالش کریں تو جو ہے سر کے اندر اگر خشکی ہے تو وہ خشکی دور ہو جائے گی اور اس کے بعد میں پھر نارمل پانی سے آپ اپنے سر کو دھولیں تو یہ بڑی وی مہنگی مہنگی دوائیاں استعمال کر کے آپ کی فائدے حاصل کر سکتے ہیں اور اگر آپ شہد کا استعمال کرتے ہیں تو سمجھ دیجئے کہ یہ گھر بیٹے آپ ان فائدوں کو حاصل کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ